اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سبق کا موز سچا واقعہ اور سچی کہانی محمد ایوب کمرانی کی سندھی تحریر کا اردو ترجمہ ہے جو اس طرح ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم انیس سوٹھاسی میں نمی کلاس میں پڑھتے تھے اس وقت سکول یونیفارم میں شلوار کنیز اور سفید جوتے ہوتے تھے ایڈما صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سخت تھے اس لئے تمام طلبہ یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے دو ایک کے جو غریب تھے ایک دن صبح کی اسمبلی میں میٹر کے طالب علم بیکھومل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی کتار میں کھڑا تھا جیسے ہی ہیڈما صاحب کی نظر اس پر پڑی گصے میں بیکھومل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آئے ہیڈما صاحب کا گصہ دیکھتے ہی بیکھومل زور زور سے کہنے لگا کہ سائیں میری بات سنیں میرا باپ باسومل غریب آدمی ہے وہ مجھے یونیفارم اور جوتے خرید کر نہیں دے سکتا ہیڈماسٹر غلام حیدر کھوکر صاحب نے اسے چھوڑ دیا اور تمام طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھومل ایک ایک کلاس میں آئے گا آج آپ کو جو جیب خرچی ملی ہے وہ آپ بیکھومل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے مجھے آٹھانے جیب خرچ ملتا تھا سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا وہ میں بیکھومل کو دے دوں گا کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات عثبانی کلاس میں آگئے تھوڑی دیر بعد بیکھومل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں چند نوڑ تھے جو اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے استاد فقیر محمد حیات عثبانی نے ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا اور بیکھومل کے جانب دیکھتے ہوئے کہا کیا گربت کی یاد میں ساری زندگی بھیق مانگتے پھر ہوگے واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا بیکھومل واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا استاد فقیر محمد حیات عثبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو بیکھومل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے میں بوڑ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں مگر میرے پاس سمان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں اس نے کہا کہ ایک لکڑی کی پیٹی چند برش پالش سب ملا کر کوئی ایک سو پچاس رپے میں سارا سمان آ جائے گا استاد نے اپنی جیب سے ایک سو پچاس رپے دیئے اور کہا یہ ادار ہے تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے سات رپے واپس کرنے ہیں یعنی ایک دن کا ایک رپے بنتا ہے پھر تین چٹھییں لکھ کر بیک ہمل کو دیتے ہوئے کہا کہ ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں ایک رپے روزانہ کے حساب سے اس کا کرز واپس کرنا ہے دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا وہ تجھے بوڑ دے گا اسے بھی ایک رپے روز کے حساب سے کرزہ واپس کرنا ہے یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا وہ تمہیں یونیفرم سیکر دے گا اسے بھی ایک رپے روزانہ دینے ہیں چار روپے کرزہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم کرزہ چکا سکو اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے بیک ہمل وعدہ کر کے چلا گیا بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوڑ پالش ہمیشہ بیک ہمل سے کروایا کرنا وقت تیزی سے گزر گیا دوزار دس میں ہائی سکول کرونڈی میں دسویں کلاس کے طلبہ کی الودائی پارٹی ہو رہی تھی شہر کی معززین کو بھی دعوت دی گئی تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک اہم اور امیر شخصیت کو دعوت دی گئی جس نے ری بین کی اینک اور خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ایک فلور مل کا جرنل منجر بیک ہمل تھا وہ اپنی تقریر میں اسی سکول میں پیش آئے انیس سو ٹھاسی کا قصہ سناتے ہوئے زارو کتار روتے ہوئے سٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات اسبانی کو پیروں کو چھوٹے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا اسی طرح ہماری زندگی میں استاد کی صورت میں رہنماں کی صورت میں یا ایک اچھے دوست کی صورت میں ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو ہماری زندگی کے لئے نعمت ہوتا ہے اور وہ ہماری زندگی کا ایک رستہ ہمیں دکھاتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ایسا استاد ایک ایسا رہنما اور ایک ایسا دوست مل جائے تو اس کی قدر کیجئے گا اس کو کبھی کھوئے گا نہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور صحت والی لمبی زندگی دے آمین سم آمین